تو سب سے پہلے منبر پہ وہ آتا ہے جس کا نام سب سے آخر میں لکھا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آتا ہے جس کا نام سب سے نیچے لکھا ہوتا ہے سب سے آخر میں وہ آتا ہے جس کا نام سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے پتہ یہ کلا کہ آپ یہ کر رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلا ہوتا تو آپ جسے نبی پاک کے پاس بات بنا رہے ہیں کوئی نبی سے بھی بڑا عالم مان رہے ہیں اس لئے نبی کے بات بنا رہے ہیں تو توہین تو آپ نبی کی کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی سے بھی بڑا عالم ہے جو نبی کے بات آتا آتا کیسے اور پھر آپ کر رہے ہیں کہ سب ستاروں کی معنی دیں جس کی چاہو پہر بھی کر رو یہ کیسے ہو سکتا ہے ستاریں تو کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں بھائی ستاریں کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں تو بڑ ستاروں کے موقع پر یہ جب اکیل رائے کی یہ شادی کر رہے تھے تو جنکری سے دیکھاؤں گا کہ نیک دن ہونا چاہیے ہم تو بد دن میں شادی نہیں کرتے ہم ستاروں میں کرتے ہیں کہ میرے بات کوئی نبی ہوتا تو بھلا ہوتا جس کی چاہو پہر بھی کر رو ستاروں کی معنی دیں ستاریں تو ہنیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں تو بس بس میں آگے اپنی دلیل پر جو علی رضا شاہ کی بات سے تو اب دات شروع کر رہا ہوں ہے وہاں کجھے گا جو تھک گئے ان کو اجازت میں جا کر چاہوائے پینے کی وہاں کجھے گا اللہ فرمانا ان اللہ استفہ آدم ہم نے آدم کو چنا اچھا واقعا جو تھک گئے وہ ہاتھ اٹھائیں جلدی سے اچھا شکریہ بہت ساری مجلسوں میں یہاں دعوت ہے آئندہ دنوں میں رجب میں اور جماعت سانی میں مگر میں سید ہوں وہ کھل سے کام نہیں لوں گا رجب اور جماعت سانی کس نے دیکھا ہے مجھے کیا پتا کہ اس مجلس کے بعد مجلس پڑھ سکوں گا یا نہیں لہذا بانیان کو راضی کرنے کے لئے نہیں معصومہ عالم کو راضی کرنے کے لئے میں دلیل دینے جا رہا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں تو خدا ہم سب کو آپ سب کو سلامت رکھے اور ان خودکوش حملہ آوروں سے محفوظ رکھے افسوس کا مقام ہے خودکوش حملہ آور کس ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے وہ مولوی صاحبان بچوں کے ذہنوں میں زہر بھولتے کہ تم جا کر پھڑ جانا جب تم پھڑ جاؤ گے تو ہورے تمہارا استقبال کریں ایسا کہتے ہیں کہ نہیں پھڑ جاؤ کہ مطلب بم بان کے چلے جاؤ تم جا کر شیعوں کی مجلس میں بیٹھ جانا چکوال میں اور وہاں پھڑ جانا تو ہورے تمہارا استقبال کریں آمادہ ہے تو ایک جملہ کہوں اس کا بھی پوسماتم کروں ہورے تمہارا استقبال کریں یہ کہتے ہیں مولوی صاحبان ہورے استقبال کریں گی جنت میں اور جب وہ جا کر کھڑ جاتا ہے واصل جنم ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے تو انہی مولویوں کے اخوار میں صبح بیان آتے ہیں کہ کسی مسلمان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا پہلے اسے ہوروں کی لالج تھی جنت کی لالج تھی بعد میں اسے مسلمانیت سے نکال دیا ہے تو اس سے بہت بچارہ کون ہوگا کہ جس کو مسلمانیت سے نکال دیا ہے کہ مسلمان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ کہہ جائے ہیں مسلمان کو مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو میں اسے کہوں گا کہ بے شک وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں لیکن آپ ابھی علی نظر شرطہ بہت بہترین دلیل دے رہتے ہیں کہ آپ اس لئے مارتے ہیں کہ مجلس سے بند ہو جائے مجلس یہ بچے کی شادی کی وجہ سے لیٹ کرنا چاہتا لیکن بی بی نے توفیق نہیں کہ نہیں مجلس اسی سال کرنی ہے تو مجلس ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے شکوال میں لے رہا اسمائل خانج میں لے رہا آپ کے غازی خانج برابر میں کتنے لوگوں کو شہید کیا آپ اس لئے مارتے ہیں شیعوں کو کہ مجلس بند ہو جائے لیکن یاد رکھیں ایک شہید ہوتا ہے تو کم سے کم وہ ایک شہید تین مجلسوں میں اضافہ کرتا ہے ایک شہید تین مجلسوں میں اضافہ کرتا ہے سویم بھی ہوگا چیلم بھی ہوگا آپ مجلس اس لئے بند کرانا چاہتے ہیں خود کو شملے کر کے کہ مجلس بند ہو جائے نہیں یہ ایک شہید کی وجہ سے تین مجلسوں میں اضافہ ہوگا اور اگر یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں گوھر کیجئے گا پیچھے والے حباب کہ اسلام ہمارے خون سے پروان چاہا ہے اسلام کی آبیاری ہمارے خون سے بڑی ہے تلہ و زبیت دو دشمن اسلام گدرے دشمن اعلی بیت گدرے تلہ و زبیت یہ لکھ کے لائے تھے اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ ہمیں سوائے دشمن یہ اعلی بیت کے اور کچھ نہیں کرنا ہے تلہ و زبیت عجیب دلیل یاد ہے کہ جیسا تلہ و زبیت کوفے کے بازار میں کوفے کے بازار میں مولا ستیان علیہ السلام تھا بازو تھامتا ہے اور بازو پکڑ کے کہتا ہے اے علی بن الرسان ہم نے آپ کے جوانوں کو شہید کر دیا مقدرات عظمت کو عصید کر لیا بتاؤ سوا بنو حاشم کی ہوئی ہے یا بنو مئیہ کی اگر سو گئے تو میں یہی پہ مساج چھوڑا ہوں بتاؤ فتح بنو مئیہ کی ہوئی ہے یا بنو حاشم کی ہم نے تمہارے جوان قبل کر دیئے مولا کی گلے میں توپ تھا مولا کا سر اٹھا نہیں تھا لیکن زور امامت سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرماتے ہیں اے تلہ کے بیتے تم کہتے ہو کہ فتح بنو حاشم کی ہے یا بنو مئیہ کی تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اثر کی اذان ہوگی اگر اذان میں بنو مئیہ کے جگہ نام آئے تو فتح تمہاری ہے فتح ہماری ہے بنو مئیہ کی فتح نہیں ہے اسلام ہمارے خون سے پروان چاہا ہے ہم اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کرتے رہیں گے دیروازی کھان ہو یا اسماعیل کھان ہو یا چکوال ہو یا کوئٹہ یا کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں شیعوں کو شہید کرتے ہو ہم تو شہید ہونے کے حادی ہیں شہادت ہمارے لئے سہادت ہے فکر آپ اپنی کیجئے ہم شہید ہونے کے حادی ہیں اب ایک جملہ کہتے ہو اگر آپ اجازت دیں اللہ کو اللہ کو اللہ کو اسلام کی آبیاری کے لئے نجیس خون پسند نہیں ہے وہی باپو آجیزہ خون پسند ہے کس میں گلائیت آلے آلے اسلام ہمارے خون سے پروان چاہتے ہیں آپ کچھ کچھ حملے کرتے رہیے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے شہید کریں گے ہم شہید ہونے کے حادی ہیں بس اگر اجازت دیں تو میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا شاہ صاحب کی بات سے متصل کرنے کے لئے اور تھک گئے تو مسائب پڑھیں یہ کبھی انشاءاللہ ہمارے کراچی میں اس ٹائم پہ مجلس مولوی صاحبان ختم کر دیتے ہیں یہ گھنٹے میں لیکن اگر آماد آگیتا ہے اور تھک گئے تو مسائب پڑھیں ہم تو شہید ہونے کے حادی ہیں بس پھر کبھی ورنہ جب جناب ابو طالب پہ میں سوچ رہا تھا کہ آخری دلیل